حضرات آپ زیارت فرما رہے ہیں اسٹیج پہ جلوہ افروض ہیں عالم اسلام کی معروف شخصیت مصنف کتب کسیرہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلاماء حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسک صاحب حافظ اللہ تعالی میں ان کو مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کلاس والا آمد پر دل کی اتھا گہرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں چشمِ ماروشن دلِ ماشاد ست بسم اللہ جی آیانو یہ وہ مرکز ہے جس مرکز میں ان کے والدِ گرامیِ قدر ہمارے بزرگ اسلاف کی عظیم نشانی حضرت مولانا حکیم عبد الرحمان راشف رحمہ اللہ تعالی دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ تعالی اپنی جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے وہ ہر سال تشریح لایا کرتے تھے اور حضرت شیخ صاحب ہماری دعوت کو انہوں نے قبول فرمایا میں دل کیا تھا گہرانیوں سے ان کا شکر گزار ہوں ممنون ہوں اللہ سبحانہ وتعالی قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے ہمرا تشریح لائے ہیں میرے چھوٹے بھائی حضرت شیخ راسخ صاحب کے برادرِ اسگر خطیبِ زیشان واجِ خوشحالحان حضرت مولانا پروفیسر منیب الرحمان راسخ صاحب الحمدللہ وہ بھی بہترین خطیب ہیں بڑے پیارے وائز ہیں اللہ رب العزت کے فضل سے کتاب و سنت کے ترجمان ہیں مسلک اہلِ اہلِ حدیث کا دن رات پر چار کرنے والے ہیں دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کی جہودِ تیبہ اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیے سے نوازے رات کا کافی حصہ بھی چکا ہماری خواہ یہ بھی تھی کہ وہ بھی بیان فرماتے حضرت شیخ کرشی پہ تشریف فرما ہے آپ کے سامنے براجمان ہیں جلوہ افروز ہیں اس لیے میں بلا تخیر دعوتِ سخن بیش کرتا ہوں اپنے لیے ہمیشہ نہائیت محبت پیار اور شفقت کا جذبہ رکھنے والے میرے محسن بھی ہیں میرے مربی بھی ہیں میرے برادرِ مکرم بھی ہیں میرے لیے اللہ رب العزت کے فضل سے نہائیت محبت اور شفقت کے جذبات رکھنے والے عالم اسلام کی عظیم معروف شخصیت شیخ الحدیث شیخ التفسیر فضیلت الشیخ مصنف قدب کثیرہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہمارا حسن زن ہے ہمارا گمان ہے اللہ رب العزت کے مکرم رب کے ولی میری براد حضرت مولانا الشیخ عبدالمنان راشق صاحب رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے نعرہِ تکبیر بلند آواز سے نعرہِ تکبیر اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ میرے بائی میرے بزرگ وہ بھی قریب آ جائے لمبا سفر کر کے فیصلہ باز سے شیخ صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان کے ممنون ہیں ان کے شاکر ہیں ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کا اکرام کریں تعظیم کریں توقیر کریں احترام کریں اس لئے تمام حضرات اپنے مہمان کی عزت اور توقیر میں اندر تشریف لے آئیں قریب بیٹھ کے سمات فرمائیں نعرہِ تکبیر شانِ مصطفی عظمتِ مصطفی 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 اہلِ حدیث فضیلتُ شیخ مولانا عبد المنان راشق صاحب فضیلتُ شیخ مولانا عبد المنان راشق صاحب وَقَفَا وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَامُ مصطفی 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 حضراتِ زیوکار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال پہلی مرتبہ نہائیت ہی گرامی قدر اور نہائیت ہی محترم حضرتِ مولانا مفتی قفائتُ اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ و تعالی اُنہ دی دعوتِ بڑی ہی کشادہ بڑی ہی دل نشین اور بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی عظیم الشان جامِ مسجد اندر تو اڈے روشن شہرے ہیں دی زیارت نصیب ہوئی جو خطابات سنانے مقصود سن الحمدللہ وہ سارے خطابات ہو چکے میں انشاءاللہ الرحمن ایک ضروری پیغام تو اڈے پیش خدمت کر کے انشاءاللہ دعا کر دیں گا اینڈ سونا ہونا چاہید ہے ساتھی توجہ مرور رکھو کچھ ساتھی بار بار اٹھ کے جا رہے ہیں آپ اس اندر باتاں کر رہے ہیں اللہ پاک داکارِ رحمتِ فرشتے موجود نے بڑی محبت نل تشریف رکھو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا میں اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ پاک اپنی رحمت دن آل ساتھ آئیدہِ پروگرام قبول کر کے اللہ ساتھی زندگی پردیاں پریشانیاں دور فرمائے اللہ پاک ساتھ آئیدہِ پروگرام قبول کر کے سن بار بار بیت اللہ دے حج اور عمرِ نشیف فرمائے بلا شبہ دعا دا وقت بھی ہو گیا ہے میں انشاءاللہ دعا بھی کرتا رہاں گا تشریف بڑی توجہ اور محبت دن آل میرے والوے کے آمین بھی کہیں دے رہے ہو اللہ پاک اپنی رحمت دن آل ساڑے بیماران و شفاہ تا فرما دے ساڑیاں پریشانیاں خوشیاں اندر تبدیل فرما دے اور اللہ سانو کل قیامت علی دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیف فرما دے میں بڑے ہی اختصار جو پیغام تو آڑی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ چھ رہنے اور کموں بیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینے چھ رہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی اور مدنی دور دورہ نبوت و رسالت اے ٹوٹل تیئی سال جڑے ساتھی عزت دے رہے ہیں محبت دے رہے ہیں ذرا ہم نے بول کے دسوں نبی پاک دا دورہ نبوت و رسالت کن ہے تیئی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دورہ نبوت و رسالت پورا فرما ہے ان اگر کوئی توٹے کڑوں بندہ سوال کرے کہ بڑے بڑے علمائے کرام آئے سن اور بڑے بڑے عالی شانت اسی خطاب سنے نے تو اے دسوں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئی سالہ دور اندر کڑا کم کیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئی سالہ دور اندر کی کیتا ہے تو اسی ہوتا ایک کی جواب دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئی سالہ دور اندر صرف ایک کی کم کیتا ہے ملکے بولو کنے کام کیتے نے سارے محبت نہ بولو کنے کام کیتے نے اچھا بڑی توجہوں نہ بڑھنا ہے انجی سمجھو جیویں نا ترجمہ کلاس سے بیٹھے ہیں عدیث کلاس سے بیٹھے ہیں سبق پڑھ پڑھا رہے ہیں میری علوہ دے روگے ہانا چاہ جواب دے روگے میں انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ وہ ڈیڑھ کنٹہ یا پونے دو کنٹے دی گفتگو چاڑی ہم انٹہ ختم کر دیا ترجمہ کنٹہ تو زیادہ تو سی چوپ رہے ہیں پھر انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں تو جو چاہیدوے کہ تو اڈیویری پہلی ملاقات ہے میں اے ہو جی تقریر کوئی نہیں کرنی کہ میں ایک کو لیچ پڑھ دا رہا تقریر تو اٹھے اٹھے تو ٹپ دی روے تھے بھوئے ہیں بھوئے ہیں بھار جاندی رو آیا نا جی جواب دیو شاکر صاحب ممی پتہ ہے کہ میں بہتا صبحان اللہ تھا پار بھی نہیں پاؤں دا جڑی صبحان اللہ آوے وہ تو اسی ڈکڑنی نہیں دانگ لیا کہ میں تو اٹھے مگر ہونہ نہیں بڑی اسی ہو کے بیٹھو بڑی محبت نہ بیٹھو جڑے ساتھی بار بیٹھے ہو بیٹھے رو اندر آن دی کوئی لوڑ نہیں جڑا بندہ جتھے آسانی سمید ہے جڑا کو سمید ہے نہیں میں ٹول آگے سنے ٹول آگے سنے لیکن ایک خبے سے جنہی بہتا ویکھنا پھر کو جنہی لپنا مسجد بیہ کے جیدی نظر آ رہا ہوں دی ہے نا وہ بندہ سانگ دے لندہ ہے تجربہ کر لے دعا کریا کرو کہ مسید بیہ کے نا ساٹھا چاکا نہ کھلے جنہا نمازیاں دے چاکے کھل جاندے نینا انہا لئی قبولیے دے دروازے بند ہو جاندے نینا جی گسانہ نہ کرو اگال کرا جڑے مسیدے وڑ دے نہیں نا انہا دی شاید تربیت تھوڑی کرندی لوڑے تو سی دے بڑی محبت نہ بیٹھے ہو ورنہ کئی مسئلہ جائدہ ہے پھڑ لو پھڑ لو شور شرابہ افرا تفریق کوئی در وند ہے کوئی در وند ہے کاش کے سارے لوگ تو آٹھی طرح دین نہ محبت کرن تیس سے طرح محبت نہ بیٹھن اور مہرانہ رات دا ایک واجرے ہے اور تو سی بڑی بیداری اور توجہ نہ بیٹھے ہو تو آڑی ایک دعا نہ کرن ماشاءاللہ کرونا دی و بات و بعد بیت اللہ جو انہا کلین بھی رکھ دیتے ہیں اور علماریاں اندر انہاں نے قرآن پاک بھی شیخ تو سی جنانا بولو تسی سے ساڑے شیخ محترم تاڑا بیڑا ہی برکت اللہ ہے اہی نا کرمانے انہوں بولن دیو ایک کلین بھی انہاں مشاہ دیتے ہیں دیکھ قرآن پاک بھی انہاں علماریاں چاہے اور تو انہوں کو شبہ ہے تو پھر بولو کلین بھی انہاں مشاہ دیتے ہیں قرآن بھی رکھ دیتے ہیں اللہ تو انہوں انہاں علماریاں جو ہیں جو قرآن کٹ کے کعبہ دے سامنے بیع کے اللہ تو انہوں راج راج کے تلاوت کرن دی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک تو انہوں مسجد نبی دیاں نمازہ نصیب فرمائے حضرات زیوکار نبی اللہ علیہ السلام نے تیئی سالہ دورہ نبوت اور اس حالت دے اندر صرف ایک کام کیتا ہے کنے کام کیتے نے اچھا میں جن جن شاہ اللہ تو انہوں تقریر سنانی ہے نا توسی ڈیرے ہیں تے بیع کے دکانہ تے بیع کے خبے سجے ان جی تقریر اگے لوگانوں ہی سنانی ہے اور کرمائے لوگانوں سمجھا اللہ کوئی نہیں دزن اللہ کوئی نہیں بعض لوگانے دستار پا کے ہلوے دی خاطر پیٹ دی خاطر اللہ دی قسمیں دین دے نہ تھے بڑی تکانداری کی تیجے توسی اللہ دی زمین تے حجت ہو توسی اللہ دی زمین تے برہان ہو اپنی ذمہ داری سمجھو اہمیں گل گل تے ہسیا نہ کرو مزاک نہ اڑایا کرو اللہ دے کردہ حیاء کریا کرو فرشتی نہ دہ حیاء کریا کرو اپنی ذمہ داری سمجھیا کرو ساڑھی غفلت دی وجہ تو شرک بڑا ود گیا ہے ساڑھی بد خلاقی دی وجہ تو خوشکی دی وجہ تو اللہ دی قسمیں اہلِ بدت اہلِ شرک بہت زیادہ غالب آگئے نے دین دیاں باتاں سمجھو غناتِ غور کرو ماشاءاللہ کنی علماء کرام آئے نے حضرتِ شاکر صاحبِ نادی پوری ٹیم نے کنی مینت کر کے علماء کلو ٹائم لے آئے اشتہار بڑھائے اللہ کا بھار اندر لگائے لیکن یہاں اینڈ پروگرام دا سونا ہونا چاہیتا ہے مالکلو دعاں ہی کرنے ہیں اور تھوڑے جے انشاءاللہ ایک پیغامتے بھی غور کرنے ہیں مہجد دعاں نا سارے بولو اچھا نوجوان نہیں ہے پتہ نہیں بچے نہیں ہونا چیک چیکے بول دیں پتر چیکہ مرندی لوڑ نہیں ارام نال بولنا سارے ہیں لیکن دیمی آواز نال بولنا ہے تاکہ زیادہ شور بھی نہ پیدا ہوئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ جرہنے وقرابت عشر سنین فی مدینہ دس سال آپ مدینہ جرہنے دورہ نبوت اور رسالہ تا تیہی سال تیہی سال جو نبی پاک نے ایک کم کیتا ہے اچھی بولو سارے بولو کنے کم کیتے ہیں وہ کڑا کم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہی سالہ دور سے ایک کی کم کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے بندیانو اللہ نہ جوڑیا اللہ دے بندیانو کبرانا جوڑیا چوپ کر گیا جے چوڑیا ہے کسے کوئی حوالہ ہے کھڑا ہو جائے وہ کوئی شاید صاحب مشکات دے فلانے صفید لگے ہے کوئی حوالہ پڑ دے ہوئے میں انشاءاللہ گل واپس لے لانگا نہیں دے توجہ میرے والد سارے ساتھی اپنی گواہی بھی میرے تک کلو دے بول دے بھی رو توجہ بھی رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبرانا جوڑیا دربارانا جوڑیا نظارانا جوڑیا میں گل تھوڑی جی وضاحت اندر لیا جاننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دکھی آئے یار روز روز دار اوڑا مکاؤ اگر آپ سیڈی بان رہی ہے شاید یوٹیوب تے ٹر جائے اگر کوئی بریل بھی میری گفتگو سنے میں بڑی محبت نہ دعوت دننا تصف دیان کو تار کے میری گفتگو تے دور کرنا اگر کوئی دیوبندی میری بات سنے اگر کوئی اہلِ تشیعو میری بات سنے میں ہر اس بندے نواز کرنا چاننا جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑے ہے اور میں فرقہ وریعت دا بوت توڑنا چاننا یار اور روڑا مکاؤ روز روز دا کسے نتیجے دے پہنچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئی سالہ دور اندر صرف ایک کی کام کیتا ہے اللہ دے بندیانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نال جوڑیا ہے کبرانہ نہیں جوڑیا دربارانہ نہیں جوڑیا مزارانہ نہیں جوڑیا جبیاں کبیاں نہ نہیں جوڑیا میں تھوڑی جی وضاحت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے دکھی آئے سیانے بندے بیٹھے ہو وانڈ پر ہو یار کال دی نبی علیہ السلام کو بڑے بڑے دکھی آئے بڑے بڑے پریشان آئے بڑے بڑے بے اولاد آئے بڑے بڑے تنگ دست آئے اور یار بڑے بڑے بے قرار آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا بھی شہید و حسن نبی پاک دے بیٹے دی بھی قبر سی نبی پاک دی بیٹی دی بھی قبر سی نبی پاک نے پوتل ہے نواز تے کسے سے آپ انہوں اپنی بیٹی دی قبرتے کا لیا پھر بول دے نہیں بیٹی دی قبرتے کا لیا بیٹے دی قبرتے کا لیا چاچے دی قبرتے کا لیا سارے بولو حضرت عیسیٰ دی قبرتے کا لیا حضرت عیسیٰ دی قبرتے آئی نہیں ستے ہو جا کے بیٹھو اے تو انہوں صرف میں تاڑی بیداری بھی کھنا ہزے لفظ بولے آئے انہوں میں تو انہوں دا سنا حضرت عبراہیم دی قبرتے کا لیا انہوں چوپی کر گئے ہو اوہ اوہ نا دی کبر آگی ہے حضرت عادب الاسلام دی کبرتے کلیا اوہ حضرت نو دی کبرتے کلیا اچھا میں نو ماندر نہ دسو کسے بریلوی عالم کو پوچھ کے دسو اوہ گل کسے پاسے لاؤ یار وند کرو لڑنا ضروری ہے گلہ کٹنیا ضروری نے افرات افری مچانی ضروری ہے میں نو کسے عالم دین کو لو پوچھ کے دسو اوہ دا کسے امتبائی فکر دے نال تعلق ہے پاکستان اندر کیڑی کبر ہے جس کبر دی حرمت نبی پاک دی بیٹی دی کبر نالوں بھی زیادہ ہے پاکستان اندر کیڑی کبر ہے جیدہ شان نبی پاک دے بیٹے دی کبر نالوں بھی زیادہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے تیئی سالہ دورہ نبوت و رسالت اندر مکہ اندر مدینہ اندر مکہ مدنی دور اندر تیئی سالہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گونج پا دیو کبرانہ جوڑیا اے دربارانہ جوڑیا مسارانہ جوڑیا اپنے سیابانو نبی پاک نے مجاور بنا کے بٹھایا اسیوی الحمدللہ تو انو کبرانہ جوڑ دے مجاور بٹھان دے نبی پاک نے بھی اللہ نال جوڑیا دے اسیوی اہل حدیث ہو تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اللہ پاک نے توانو مسل کے حق کا عطا فرما دیتا ہے تو اسی نہیں سمجھے توجہ میں رواہ رکھے ہو اسی کبرانہ ملہ بنا دے خیرے چوپو گئے ہو کبرانہ ملہ بنا دے اچھا میرا تاڑا واد ہے تو اسی بولنا ہے پونے دو کھنٹے جو گفتگو چاڑی ہم انٹا چاہو نہیں ہے نہیں بولنا ہے پھر پونے دو کھنٹے انو بول دے رو اس طرح نہ کرو میرا اشتیار اندر نام موجود چوپتے جاں جو ہے گا اندر نا کرو میں بن بلایا بغیر اشتیار دے اور میرا دے دیلی بڑا خوش ہو ایک کھاکی بنا آشڑے آجی اللہ دے دین دا محالی پا آشڑے آجی اللہ ایتھے جنہیں اٹھوی لائی اللہ انو جنتے سونا کارتا فرما اتھو دے امام اتھو دے خطیب اتھو دے انتظامیاں اور بڑا دل خوش ہو دے ہو جو مرکز ہوئے کے لیکن جو دوسی بول دے نہیں نا او دو میں پریشان ہو جانا کہ پتہ نہیں دوسی یہ زواستے پریشان ہو دے تکلیف اندر ہو یار ایتھا نا تے لہے آنیز ایک تو آگیا خوشی ہوئی ہے دے بول دے نہیں چاچا جی تو آنو دے ہوئی ہے انہوں کی ہوئی ہے تو اچھو میرے والی یار بول دے رہو اچھا میرا تاڑا وعدہ کوئی ضعیف رویت نہیں کوئی ایتھر ادھر دا واقعہ نہیں چند باتا اسی الحمدللہ گھنج پا دیو بیدار ہو جو انشاءاللہ دیکھو جتھے بولنا ہے اوٹھے بولنا نہیں تے صبحان اللہ تے ہمیں ٹیل ہماری جاندے ہو کڑنا کیجئے صبحان اللہ جو جتھے بولنا ہے اوٹھے نہیں بولنا جتھے ضرورت ہے اوٹھے نہیں قوائی جتھے لوڑ ہی کوئی نہیں اوٹھے بھو جی صبحان اللہ تے اندروں جڑی نکلے ہو صبحان اللہ ہوں دیئے نا اس وقت سے جتھے بولنا ہے اوٹھے بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرانہ نہیں جوڑیا اسی نہیں جوڑیا اے نکال دی بانڈ ہو گئی ہے میں ہور تھوڑی جی وضاحت کر دینا الحمدللہ اسی قبرانو ملنہ بنایا اے قبرانو فیٹری بنایا قبرانو آمدنگا ذریعہ بنایا اسی آٹھ ہزار تے گزارہ کر لینے ہیں ساڑھے کاری ساڑھے عالم پندرہ پندرہ ہزار تے گزارہ کر لینے ہیں قرائے دے مکانہ دے تکے کھا لینے ہیں ساڑھے بچے اللہ دی قسمیں لیکن اچھی بولو اسی قبران دی کمائی کھان دے پھر میں نے آج گین دےو اہلے حدیث ہو تو انہوں اہلے حدیث ہونا مبارک ہوئے میں اکثر اپنے بزرگانو کہینا بابیاں نو کہینا کاتل ہی پریشان ہوں دےو شگر ہو گئی ہے کینسر ہو گیا ہے بچی دا مسئلہ ہو گیا ہے بچے دا ہو گیا ہے پریشان نہ آیا کرو اے اللہ پاک دی دوستی دے رنگ نے شکر دا کریا کرو اللہ پاک نے تو انہوں اپنی سچی تو ہی دا پیرے دار بنا دیتا اچھا ہے کوئی اور گال کرنا میرے حلوے اکھیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آبانو چھلے آنا جوڑیا کڑے آنا جوڑیا اے جی بولو ماشاءاللہ تاگیا آنا جوڑیا اسی تاگیا آنا جوڑ دے تُسی کی سمجھو سانو بھوگ نہیں مارنی ہو دی ایدھر بکیو میں آجوں رکھا پنجاہ تاگے لال تیان کرے ٹائی سو روپیہ اسنا لی گال نہیں ہے حقیقت بھی آتا سنا پنجاہ تاگے رکھاں پھوگ مار کے دی جاواں ایک تاگے دا میں لماں ٹائی سو روپیہ دیاڑی دے میرے پنجاہ تاگے نکل جانو اچھی بولو دیاڑی لگ دیئے کے نہیں کتے ان سو کرنا ٹائی سو بڑا لیکن اے در بیکھو اگر قرآن میرے آتھا چھے اللہ دی قسمیں اے ہو جی دیاری ساڑی جتیری نوک دے اسی دی راڑ مل کے اس دن دا انتظار کرنے کتن قیامت دا دین آئے گا انشاءاللہ راڑ کے نبی پاک دیئے تھو حوزے کو ذربیاں گئے اور لوگ اسی دین دے نامتے دکان داری نہیں کر دے خدا دی قسمیں کوئی آئے میں مان دے گھوڑے کو بیع کے گفتگونی کر رہے کوئی آئے اور ثابت کرے کہ اہل حدیث میں کوئی توحید اندر خرابی کیتی ہے کوئی آئے ثابت کرے کہ اہل حدیث میں نبی پاک دی سنت اندر کوئی خرابی کیتی ہے صحابہ دے دفاع اندر کوئی خرابی کیتی ہے اہل بیع دی شان اندر کوئی خرابی کیتی ہے توانو مبارک ہوئے اللہ پاک نے توانو تویدہ بھی پیر دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی سنت دہ بھی اللہ پاک نے چوکی دار بنا دیتا ہے نبی پاک نے تیئی سالہ دور جی کنے کام کی تے نے اوڑت دے بولے دے میں دو کر دینے کیونکہ پھر پونے دو کرندے پورے بھی دے کر دینے نبی گول پا دیو ماشاءاللہ نبی پاک نے تیئی سالہ دور جی کنے کام کی تے نے پھر بولو کنے کام کی تے نے اللہ جی بندیانوں کتنا جوڑے آئے یار شرک دے ویسے بھی ہو بے نا شرک دے ویسے بھی ہو بے بڑی بڑی گال دے لیکن تکلیف ہو دو اندھی ہے جدہ ان شرک کیتا جاندہ ہے سیدنا علیہ دا نال آکے اے کلاس والے سیدنا علیہ دا شرک نہ کیتا لکے بے سبری کیتی جاندی ہے سیدنا حسیندہ نال آکے بے پردگی اور بے حیائی کیتی جاندی ہے سیدہ زہرادہ نال آکے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سبر دے پیکر سیدہ زہرہ شرم و حیادیاں پیکر چلو جے تسیب دیکھو اپنی مرضی کرنی ہے اینا ہستیاں دا نا دے بیچنا نہ رکھو اینا دی چھتڑی تھلے بیک تو محل خراب نہ نہ کرو کنیا عظیم ہستیاں دا نام لے کے میرے تیرے ملک اندر شرک ہو رہا ہے اے لوگا انہوں گال سمجھانی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیعت نو بھی اللہ نہ جوڑ دیا صحابہ نو بھی اللہ نہ جوڑ دیا اپنے اہلوں بھی اللہ نہ جوڑ دیا بہانیاں نو بھی اللہ نہ جوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گونج با دیا اے بزارہ نہ جوڑ دیا اے کوڑیا نہ جوڑیا اے بے سبری نہ جوڑیا در بارہ مزارہ نہ چھلیاں کڑیاں تاگیاں نہ جوڑیا میں لاہور ایک دن آکھیا اللہ دے فضلنا میں گئا لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا ولا بابا تا ہاں سے ہی کلوہا دکان داری کوئی چھلاتا دین اندر نہیں سب دین دے نامتے دکان داری یہ تعلوم اسے لئے کہیں نا اپنے علماء دا احترام کریا کرو کاریدیاں گیپتا کرنا بدبختا اے نہیں تیرا جنازہ پڑھا نا ہے اے دے پچھے ہی جمعہ پڑھنے ہیں اے دے پچھے ہی نمازہ پڑھنے ہیں بدبختا اے دے ہی مزاق اڑھنے ہیں اے دے کلو مسٹیک ہو جائے انہوں ہی زلیل کرنے اے دے کردار کچھ ہی کرنے اللہ دا واسطہ اپنے توحید پرستولا مالی دعامہ کریا کرو بچیو اللہ دا واسطہ جہ کچھ نہیں کر سکتے جہ صفت نہیں کر سکتے میں ہتھ جوڑ کے کہیں نائنہ دا مزاق نہ کریا کر انسان نے کسے بڑے کمی کتائی ہو جائے تے رب دا واسطہ دے گے کہیں نا اے نا دی کردار کچھ ہی نا کریا کر اے اللہ پاک دی توحید دے پیرے دار لی مدینے والے پیر و مرشد دی سنت دے پیرے دار لی نبی پاک نے کتنا جوڑے ہیں ٹلے پہ گئے ہو کتنا جوڑے ہیں فرمایا انما یرید اللہ لیو دہبانکم رجسہ اہلالبید ویو طہرکم تطہیرہ اللہ پاک نے نبی پاک دیا لے بیت نو شرک تو پاک کر دیتا ہے بدان تو پاک کر دیتا ہے خرافان تو پاک کر دیتا ہے دنیا دی حرصو حوض تو پاک کر دیتا ہے شہوات تو پاک کر دیتا ہے آؤ لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیغانیا نو بھی اللہ نہ جوڑے ہیں اپنیا نو بھی اللہ نہ جوڑے ہیں شہابا نو بھی اللہ نہ جوڑے ہیں لے بیت نو بھی اللہ نہ جوڑے ہیں آئیے میں تھوڑے سامنے ایک مثال بیان کرنا میرے اور تھوڑے پیر و مرشد مامول انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نبیل اسلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آکے کہنے لگے علم نیشیعن اسعالو اللہ اے میرے بتیجے میں نے کوئی شیع سخوا دے میں اپنے اللہ کوڑو سوال کریا کرا حضرت عباس نبی پاک کو دعا سکھنائے نے وظیفہ سکھنائے نے ذکر سکھنائے نے فرمایا اسعالو اللہ میں اللہ کوڑو سوال کریا کرا اے نیا کیا میں یا رسول اللہ مدد کہہ لینا اے نیا کیا کس نہیں یا رسول اللہ اے نیا کیا اللہ دے نبی مختارے کولو اے نیا کیا اللہ دے نبی کرنی والے ہو ترنی والے ہو میں تو ہڑے گلو مانگ لیا کرا گا فرمایا علم نیشیعن اسعالو اللہ میں نے کوئی شیع سخوا دے میں اپنے اللہ کوڑو سوال کریا کرا نبی پاک نے فرمایا چاچا پڑھے آگر صلی اللہ علیہ آفیہ اللہ پاک گلو آفیدہ سوال کرے آگر آکھیا کر اللہم انی اصالو کل آفیدہ فی الدنیا والآخرہ میرے بزرگو جے لمیاں چوڑیاں دواماں نہیں جے پڑھ سکتے جے لمیاں چوڑے وظیفے نہیں جے پڑھ سکتے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اے دو جملے یاد کر لے سنتاں دیمدر نفلاں دیمدر سجدیاں دیمدر اتاہ یاد دیمدر تشخد پڑھن تو بعد درود پڑھن تو بعد رو رو کے پڑھے آ کر اللہم انی اصالو کل آفیدہ فی الدنیا والآخرہ ہے میرے اللہ میں بکاری تیرے کڑو سوال کرنا اللہ میں دنیا دی افید اتا کر دے اللہ میں ایکسیڈنٹ تو بچا لے اللہ چوری ڈکیتی تو بچا لے اللہ اولاد دے تکیاں تو بچا لے اللہ بیٹیاں دے دکھاں تو بچا لے اللہ میں نوہر کرز دے مرز دے ہر دکھ تو بچا لے جیڑا بندہ اللہم انی اصالو کل آفیدہ فی الدنیا والآخرہ رج رج کے پڑھ دے رو رو کے پڑھ دے اللہ پاک انوہ دنیا دے آخرت دے سارے خزانے اتا فرما دے دے نبی پاک نے اپنے چاچے انو اللہ نل جوڑے ہے ذکر نل جوڑے ہے دعا نل جوڑے ہے وظیف نل جوڑے ہے اچھا توجہ رکھے ہو جیڑی گال تو انو میں عدد نہیں ہے نبی پاک نے اپنے چاچے انو اید نہیں گیا چاچا جی گال سنو تو اٹھا حسب نصہ ویڈا اچھا ہے گدی تو اٹھی اٹھی اچھی ہے تو انو ذکر پڑھ کرندی کی لوڑے رب کو منگندی کی لوڑے تو سیدھے ماشاءاللہ بڑے اعلی حسب و نصب والے ہو تو انو اللہ پاک نے بیسی بخنا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نہ جوڑے ہے ایک اور میں تو ہڑے سامنے مثال بیان کرنا حضرت عباس دے بیٹے نبی پاک دے چاچے دے پتپرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحوما نبی پاک دے پچھے سواری دے بیٹھے نے آپ نے فرمایا فرمایا میرے عبداللہ جدوں میں سوال کرنا ہے جدوں میں مدد منگنی ہے جدوں میں مدد منگنی ہے یار ملکے بولو حضرت عباس رضی اللہ کے دنہ جوڑے ہیں پھر بولو عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے دنہ جوڑے ہیں لوکی پوجھ دے پیسن کبرانو لوکی پوجھ دے پیسن کبرانو کج حجرانو کج شجرانو اینا تھر در دے آن پو جاری آنو سونا ایک در دے جھکان آیا اینا تھر در دے آن پو جاری آنو سونا ایک در دے جھکان آیا کائنات دا بن کے امام آیا جی دی ازمت دی جگویچ تم پہ گئی ہے کل نبیان دا سلطان آیا ودے حوصلے کل کم زورا دے ٹوٹ زور گئے شاہ زورا دے جی دے حسن دا ذکر قرآن کرے او سونا دکھیانو ربنا میں لانا آیا او یار ساڑھے نا لے اختلاف کا دے گال سنو تسینا جذباتی نا آیا کرو تسینا تر شروع نا آیا کرو اینا تر بیکھو یار کالے نا پی آ کرو اینا نو پیار نل پچھو اینا نو پیار نل سمجھاؤ کہ تیئی سالہ دور اندر نبی پاک نے حجرانہ نہیں جوڑے شجرانہ نہیں جوڑے کبرانہ نہیں جوڑے دربارہ مزارہ تاگیاں بابیاں ملنگاں اینانہ نہیں جوڑے نبی پاک نے اپنی امت نو قرآن نہ جوڑے مسد نہ جوڑے ذکر نہ جوڑے نفل نہ جوڑے سجدے نہ جوڑے قیام نہ جوڑے رب دے نال جوڑے اور الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال ساڑھی آج دی آجڑی کانفرنسے اللہ دی قسم ساری کانفرنسہ مقصدے میں اور لوگو اللہ نہ جڑ جاؤ اپنی اللہ تے اعتماد کرے آکر پروسہ کرے آکر یقین کرے آکر مانا جا دو کھائے رب دے گلے شکوے کرنے مانا جا دو کھائے نمازان چھڑ دینے مانا جا دو کھائے دعاوان چھڑ دینے ایک چنگا پڑا بندہ اور میں آگیا پا آتو مسیتے نظر نہیں ہوتا کدی دعا کرتا نظر نہیں آیا میں نے پتا کیا اندھا اندھا شاید صاحب بڑیاں تو آما کر کے ویخ لیا کچھ نہیں لبا اندھا میں بڑیاں دعا ما کر کے ویخ لیا میں نے کچھ نہیں لبا اوے اللہ دیا بندیا رب دے اعتماد پیدا کر پیار کر اللہ دے نال جڑ جاتے لوگانو اللہ دے نال جڑیا کر لو میں ایک اور دو انہوں مثال دینا ذرا محول مٹھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دماد حضرت علی رضی اللہ نہو کلے کا بندہ آیا کہن لگا میں روزگار لو پریشانہ پیسے روپئی لو پریشانہ حضرت منو چاندی دوے آجے منو سونا دوے آجے منو درحم و دینار دوے آجے اور جڑا نوجوان اندھا شاید صاحب میں روزگار لو پریشانہ توجہ کرے ہو جیڑاندہ شایق صاحب میری آمدنی تھوڑی ہے میرے وسائم معاملے بڑے زیادہ آنے وہ بھی میرا ویر ذرا توجہ فرمائے سیدنا علی نوکہ انداز رسا میں لیند دن دے معاملے اندر بڑا پریشانہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی اللہ کہنے لگا میں نوچاندی دے دیو سونا دے دیو درحم و دینار دے دیو سیدنا علی کی فرما دے نوکہ اندین اللہ او علموں کا کلمات اللہ منی رسول اللہ تینو میں پا او وظیفہ نا سنا ما سخا ما جڑا وظیفہ منو اللہ دے نبی نے سخایا سیدنا علی نے اس تنگ دست بندے نو مل کے بلو کدنے جوڑے نبی پاک دی دسی دعا دسی اللہ سیدنا علی نو عربی زبان ہوئی ہجرچ بہ کے درود بھی کڑ سک دینے وظیفہ بھی کڑ سک دینے مل کے بلو سیدنا علی نے درود کڑیا وظیفہ کڑیا نبی پاک صلی اللہ سلام دی دعا سخایی یہ تینو میں وہ کلمیں نہ سخا ما جڑے منو نبی پاک نے سخای سن پاڑھان دے برابر بھی کرز ہوئے گا اللہ پاک اس وظیفہ دی برکت دی نال تیرے سارے مالی معاملے بیتر فرما دین گے کہنے لگا سر جی بیان کرو توجہ فرمانا آپ نے فرمایا پڑیا کر اللہ مکفنی بے حلال کا انحرام کا مانا کیے ترجمے دے غور کیتا مانا سنی اللہ مکفنی بے حلال کا انحرام کا پڑو پڑو مانا پڑا کی اللہ منو حلال نہ کافی ہو جائے اللہ میں نہیں حرام کھانا منو حرام تو بچالا اللہ منو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کری اللہ میں اس ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کری دعا سکھی بندہ ٹر گیا اللہ مکفنی بے حلال کان حرام کا وغنی بے فضل کام من زوا اے تُو ہی سیدیج پہا کے پڑے آکر تشخد اندر پڑے آکر سلام پھر انتو پہلے کوئی سو دفع پڑھ لیا کر تھا تھا انہا پروشر نماز دا کرنے کدھی اپنی نماز چیک کر تیری عمر سٹھ سال لیکن میری گل درویش دی جا کے بستر سے لمح پڑے سوچیں تیری سٹھ سال زندگی تیرے کو سٹھ مندہ ایک وی سیدہ ہے چالی سال تیری عمر چالی مندہ میں سیدہ کٹ کے بخوا صرف رفل دین سنت آمین سنت ایس مسئلے کا نہیں پتا نبی پاک صلی ساری ساری رات سیدہ جو گزار دیں رہ دیں رہ دیں پھنٹ والے پتہ نہیں مڑ کے آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا اے قرآن میرے ہاتھ تھندر ساؤ غدر سات سرے تے گھنڈ اللہ دی چور بندہ اللہ پاک سکینت نہیں دیں سکون نہیں دیں اتا کرتا وہ بندہ ٹور گیا پڑھ دارے اللہ مکف نہیں بے حلال کان حرام کواگ نہیں بے فضل کان چند ہفتے گزرے نے اللہ پاک نے عوض پہاڑ دے برابر پاڑ دے برابر جڑا کرزا سی دعا برکت نہ دور کر دیتا ہے سونا اہلی بہادر شیر خدا آنجھ جی اہلی نو نہیں مان دے اہلی نو عظیم منی مل کے بولو کوئی من زکدہ اہلی اسی سید نے کیتا بھی منی ہے اسی سید نے دا دسیا وظیفہ بھی منی ہے اسی سید نے علی جی طرح لوگا نو اللہ نہ جوڑ نے نبی پاک نے سید نے علی نو کا لیا سی جی بھی اچھی قبر ملے زمین دے پرابر کر دے سونا علی بہادر شیر خدا جن لکب بھی پایا عزد اللہ شیر جلی سون دی ڈلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدی عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا ایش دا بابا بو بکر چھڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدی قمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیار دار دا سی جی دے کلو ایران ایس آر آئے ایک میرے نبی دا یار پیار دار دا سی جی دے کلو کفر ایس آر سونا عمر بہادر رب دا ولی اچھا اچھا یار ایدر میرے بیکھے ہو میں تو اٹھی فیلنگ دا نہیں پتا میں تو سچی گل دا سنا اللہ دی قسم پتا نہیں سیدنا عمر دے ناج کی روب دے جرد جیدو سیدنا عمر دا نہ ہو دا جرد نہ چھاتی چوڑی ہو جان کیا شانت مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے یار حضرت عمر دا میں ان ذکر کرنا سو جو فرما ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا ایشان تا بابا ابو بکر جھیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیار دار دا سی جید گل کفر ازار سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک شرم حی آد نص بل عین عثمان پیار زن رہے پید جیس دی کی تی سون علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عثمان علی سن حسن حسین پیار نے ایت زادیاں اکھی دے تارے نے اہم ہی لوگ آندے نے یاری در بہت اہم ہی لوگ آندے نے حسن نو نہیں مان دے حسین نو نہیں مان دے اللہ دے بندی اوزی دے انا من سبان اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نہو نے ایک دفعہ سیدنا حسن ہوئے کہا میرے الوکھے ہو تے تے اے حسن حسن نو کہنے لگے اے جڑی حسن دی زبان اے نو قدی آگ نہیں چھوے گی پچھ نال یا حسن معاویہ اے گال دوسی کیمیں کر سک دے ہو کہ حسن دی زبان نو آگ نہیں چھوے گی تے حسن معاویہ فرمار لگے میں تے میں کی وکھے ہے انج نبی پاک نے اپنی زبان بار کھ دی سید نا حسن نبی پاک دی زبان چوسی جا رہے نے اپنی پیاس بجائی جا رہے نے تے چڑی زبان اللہ دے نبی نے چوسی ہوئے اس زبان نو چہنم دی آگ نہیں چھو سک دی اور حسین دی تجارت نہیں کر دے تجارت تجارت تیلک چیر کے ویخ لیا کہ حضرت حسین پیار نہیں کر سن میرا پیار سید حسین دی نال سن حسن حسین پیار نے ایت ساڑیاں اکھی دے تار نے پر جڑا من دا نہیں نچار آنو شال رول دا روے اینج نہیں لڑائی ہو جان شال رول دا رہ رہ سید ساڑی بولو سچ بولو رول دے پیانے کے نئی آڑی بولو رول دے پیانے کے نئی تار تاج سن حسن حسین پیار نے ساڑیاں اکھی دے تار نے سن حسن حسین پیار نے ساڑیاں اکھی دے تار نے پر جڑا من دا نئی نچار آنو شال رول دا روی شال رول دا روی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عزمان علی انما یرید اللہ لی بان کم رج سا غل البیت و یت حر کم تطہی را اللہ پاک نے حسن بڑے سونے سا نبی پاک آخری گلان سوڑ نبی پاک انہوں بڑا خدشان دا سی کہ انہوں نظر بادنہ لگ جائے نبی پاک نے حضرت حسین دے گھوٹ تاگا پایا جب پایا تو چوپ رو تاگا پایا کڑا پایا چھلا پایا آپ نے فرمایا نبی پاک نے حسن نمی اللہ دے حوالے کر دیتا ہے حسین نمی اللہ دے حوالے کر دیتا ہے رکیات الخلی لین اوئے لو اپنڈ والے تو انہوں میں اللہ دا واسطہ دین دا جی آم میں ذکر فکر نانا بڑا شوق رکھ نا کتاب میں لکھ نا بیان ہی کر نبی فیصد کار جی جن نظر باد جی بچیا نظر باد جی کاروبار نظر باد جی میاں بیوی دی آپس اندر ست کون جا خدا دی قسم نظر باد جی نظر باد نے ساڑھے کار برباد کر دی نبی پاک نے فرمایا سی پیڑی نظر ایڈی وڈی شہ آندے نہیں جی جی پاک آسی پتا نہیں کی ہو ہے نہ صبح دی اذکار نہ شام دی اذکار نہ رات دی اذکار زبان چومی گند بکھنا کان چومی گند سننا اکھان نامی گند وکھنا بیڑا غرق میں اپنی اس مرکزی مسجد اندر پورے علاقے چھوڑ والے افراد روچڑا پیغام دینا چاہنا اور لوگ کو بدت گناہ بڑا بڑا گناہ اللہ دی قسم جی بدت گناہ جی گفلت بھی گناہ جی تو ہڈے جوان بچے جوان بچے جی بدت نہیں کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دے دسی اذکار اندر غفلت کر دے بلکہ غفلت نہیں بلکہ نبی پاک دے دسی اذکار دی مخالفت کر دے انہا ماندر دسو ایک بندہ فیس بک نہیں لگا ساؤں گیا انہیں وضو کیتا ایتل کرسی پڑی ویسے جی گسا نہ کرو ایک سوال کر ماشاء اللہ مسجد پری بھئی یہ بڑا پیار مو ودا دو خموشی نا بھئی بولا نا نکسے اینجو میں کومدہ ہوا نا تو اٹھے کھوڑ جنہیں منو نظر آرہے نو کم 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 دوسو پنجی چھبی بندے دوسو پنجی چھبی بندے او کھڑے کر سکنا جنہ ایتل کرسی ترجمہ کوئی نہیں ہودا گسانہ کرے ہو کہ نوے سکھو مسلمانو ایتانی ہودا کل لوزو بھی رب الفلک دا ترجمہ نہیں کل لوزو بھی رب ناز دا ترجمہ نہیں اور جہ تینو نہیں ہودا تیری بیٹی نو نہیں ہودا تیری بیوی نو نہیں ہودا میں صرف اور صرف تینو پیغام دینا آیا اور بیٹا اور میرے بھائی اور میرے بزرگ اپنی بچی نو رب نہ جوڑ اپنے پیٹے نو رب نہ جوڑ مبائل دینا دا ستیہ ناز کر دیتا ہی اجیڑے نوجوان مسجد بیعکے بھی مزاق کر دینا دند کر دینا ہاں سدھے نہیں اگر تسی چیز تو پاک ہو لیکن میں روزان جلس یا دی نبی پاک صلی اللہ نے حسن حسین رب نہ چوڑے آہ دعائے بطر پڑ دیو نا اللہ مہدنی پڑھو اللہ مہدنی فی من حدید آفنی فی من آفید وطولانی یہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ نے حضرت حسن سکھائی سی تے حضرت حسن کیتنا چوڑے آئے دعائے بطر ماشاءاللہ تو انو سارے انو یاد یاد کھڑا کھڑا ایک بندہ اسنا لی گال نہیں میں دردے دے لی لئی پھر نام کوئی بندہ میری گال دا مزاک نہ اڑھائے کھڑا میں تو اٹھ جو بندے جنہوں دعائے بطر نہیں ہوں دی اور کھڑا میں تو اٹھے جو تاہی تین سو بندہ جنہوں دعائے بطر دا ترجمہ نہیں ہوں دا اللہ دا راستہ اپنے مسکتے کاری کھڑو دعائے فتر دا ترجمہ پڑ میں باہ حضور بیٹھا میرے لگے چونکہ عمومن تجد ٹیم کار واپس جائی دا کسے بڑے دل کر دا آج ہی آر انشاءاللہ اللہ اللہ کھڑو آبی دعا کرنی آبی دعا کرنی اور کلاس آڑے میرے لگے بڑا دل کر دا آج اللہ کھڑو آبی منگنا آبی منگنا رابدی کس میں جو دعائے ویتر پڑ لئی دی کوئی شیم منگن دلی نہیں کار اندروں آباز ہوندی بندیا داس کوئی کمی رہ گئی ہتیت بھی منگ لئی بھرکت بھی منگ لئی افیت بھی منگ لئی اللہ دی دوستی بھی منگ لئی شرک کا برادری شرط و پنامی پچھے کی رہ گئی لوگو ما شاہ اللہ ایڈی پیاری مسجد ایڈی خوبصورت پسرور دے اللہ کی اللہ دا خواہد وزلا میں سمجھنا جنیاں مجدہ ازباسے نے اور جنہیں جلسے ایتر اندے نے اور پھر اگلی گال پتہ کیے جنہیں بتنا تو ہی جلسے سن دے ہو یہ اللہ نے تو ہنو خواہد فضیلت اتا فرمائی ہے بس اللہ کلو دعا کرو یار اللہ سانو قرآن دا ترجمہ پڑھندی توفیق دوے سارے بلو سارے بلو بچیانوں ترجمہ پڑھندی اللہ توفیق دوے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نہ جوڑی ہے سیدہ فاطمہ دا دوسری نام سنے آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ اللہ کدام شعور واقعہ ہے ہتھان دے چھالے پیس ہرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹرک ہے سن چونکہ اور میں دعا کرنی چاہنا گل ختم کریے واقعہ جو ہی سنے ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹے میں تیرے اتھان دے چھالے بیکھن جنبی سنے کارگہ ہے سن اے واقعہ سائی جے میرے حال بیکھنے حضرت علی کو لو دے حضرت حسین دے حضرت علی دے سیدہ فاطمہ دے کارگہ ہے اور لیٹے سن بسترے تھے تو انہ دے کارکوڑ پورے کارندر صرف ایک چادر سی کنیا چادرہ سن اے جے حضرت علی دے فاطمہ سیر ٹک دے پیر ننگے ہو جاندے جنتی عورتان دے سردار عورت نبی دی بیٹی جے اپنے پیر ٹک دیے اے تے سیر ننگا ہو جاندہ ہے اور پتر سانو حرام دے بیٹھنی چاہی دے سانو ٹائی لکھ دا بیٹھنی چاہی دا پتر سی دوزار دی چار پائی دے حلال دی چار پائی دے سہولانگے اٹور نہ مندے پیسے ہیں تو بچو لکی کمیٹی تو بچو رب دا ماستہ بیما پلیسی تو بچو رشوت تو بچو بینک تو گڑیا لیم تو بچو بینک تو سود دے پیسے لیم تو بچو خدا دی قسمیں معاشرے دا بیڑا غرق نماز اندر رویاں کنے میں نہیں ہوگئے نہیں حرام خورنوں ہی کتی نماز اندر رونا ہے نبی پاک دی بیٹی دا کہا رہے چادر بھی پوری نہیں اور بڑی تو بڑی گال کوئی ہے نماز انہوں کو غریب کہہ لے گا پرپینڈ والی ہو میں جنہی تقریر کرا نا میرا ایک جملہ نوٹ کر کے لیا جی ہو ساری تقریر دا خلاصہ غریب ہونا ہے اب نہیں جی حرام خور ہونا ہے اب جی پتر تکان تو چوری نہ کریں فیکٹری تو چوری نہ کریں ماں نو حرام نہ کھوائیں باپ نو حرام نہ کھوائیں اس ماں نے تے نو جمعے نو حرام نہ کھوائیں مسوم بچیاں نو حرام کھوانے دس سنہ بچیاں دا کی قصور ہے ٹھکی دا پیسہ فران دا پیسہ جوے دا پیسہ سوٹ دا پیسہ اور یقین منو شاک صاحب انو سچی گال داسنا اے مزبی لوکان دا بیڑا گر کو پیڑا دا حق مار کے بیٹھے نے پیڑا دا حق منو ایک بندہ گئن دا ہے وہ پیڑا دیتا ہے میں کورو دن اوپو چھی لیا میں کیا بی بی اکران تیرے سامنے پہ میں انو سائی سائی دسی تو پرانو حق کیوں چھڑے آئے تے پتہ کی آن دی آن دی یہ کارشاہ دردی ماری نے چھڑے آئے وہ گلہ کر دا سی جے نے میرے کڑو حاکم گیا نا تے میرے بھوے چڑھ کے باہر پیڑا دے حق واپس کر دے تی یہاں دے حق واپس کر دے اوہ بچیو حلال کھانا لے بندے دا ٹٹا سیکل ٹٹے سیکل دا پٹا ٹیر حرام خور بندے دی پرٹو پچھارو ایک حلال کھانا لے بندے دے ٹٹے سیکل دے پٹے ٹیر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے بچیو نبی پاگ دا کارے ایک چندرے سیر ٹاک دینے پیر ننگا پیر ٹاک دینے سیر ننگا تشان کی نہیں ہے اللہ پاگ نے جنتی اور تاندہ سردار بنا دیتا ہے نبی پاگ نے فرمایا فادمہ پتر میں تیرے ہاتھانے چھال لے وے کھے اے سارا کو جو وے کھیا میری بیٹی تیتی وری صبحان اللہ پڑھ لیا کر تیتی وری الحمدللہ پڑھ لیا کر تے سارے بولو چوتی وری اللہ پاگ دیری ہاں دین بردیاں تھکاوڑا دور فرما دینگے بیٹی نو کتنا جوڑے آئے سارے بولو کتنا جوڑے آئے تے کی کرا میں تیرے لور دی ملنگنی انما یرید اللہ لیو دہبان کمر جساہ للبیت ویو تہرکم تطہیرہ نبی پاگ نے صحابہ نو اللہ نا جوڑے آئے اے لے بیت نو اللہ نل جوڑے آئے پیٹی اپنی نو اللہ نل جوڑے آئے سیدہ فادمہ نو فرمایا فادمہ آ دعا صبح بھی پڑھے آ کرو شامی پڑھے آ کرو یا حیو یا قیوم برحمت کا استاغیز اسلح لی شانی کلہ ولا تقلنی الہ نفسی طرفت آئین اے میرے اللہ میں نبی دیتی ہی بھی تیرے کوڑوں سوال کرنی ہیں اللہ میرے سارے معاملے بہتر کر دے منو میرے ہوا لے نہ کریں تو حیون قیوم میرا ربنا اللہ میں رحمتہ واسطہ دے گئے تے تیرے کوڑوں مدد منگنی ہیں یا رفو لے دین سنتیں سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں رفو لے دین اچھی آمین بول دے نجی اچھی آمین پیرنا پیر لانا تے تی نو دعا سکھانا اے وی نبی پاک دی سنتا کدی بچی نو ایت الگرسی سکھائی ہو اے بیوی نو دین سکھانا دعا سکھانا نبی پاک دی سنت نبی پاک نے سیدہ ایشاہ نو دعا سکھائی ایشاہ پڑھے آ کر اللہم انی اسعالکا من الخیر کلہی آجلہی وآجلہی ما علم تو من ہو ومعلم آلم وعوذبکا من الشر کلہی آجلہی وآجلہی ما علم تو من ہو ومعلم آلم دعا سکھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علم نے سیدہ ایشاہ نو اللہ نل جوڑے ہیں حسنہ حسین نو اللہ نل جوڑے ہیں سیدنا علی نو اللہ نل جوڑے ہیں اے ہلا حدیث بھی اللہ دی رحمت نو اللہ دے نال پہ جوڑ دے ہیں بس یار ترجمہ کلاس باد کرو نمازاں پہلے نا تھوڑیاں آجیاں بہتر کرو جے سجدہ کرنے نا دو منٹ دا بیسے ہوں دانی نو دو منٹ دا انو پانچ منٹ دا کر دے رکو کرنے نا جے دو منٹ دا انو چھے منٹ دا کر دے رکو تھوڑا جا بہتر کر سیدہ بہتر کر دو آمان سکھ جنہاں یارہ پچھے لانکے پیو نو مندہ بولنے ہیں ماں نو مندہ بولنے ہیں تو کچھ نہیں سکھیا وہ تو ہی یقین بنو مجھے گسانہ نہ کرو تو آٹھی گالنی میں کردہ باہر جا کے چک کرلے کئیانو صورت فاتحہ دا ترجمہ نہیں ہوں دا خود سکھو دینا انو سکھاؤ اچھنا بے نماز یارہنا پھرنا ہے اچھی بولو انا چاجنا جنازہ بھی پڑھنا ایک میں تو انو تجربے والی گال داسنا تو اسی میکال تجربہ کرے ہو آپڑے بے نماز یارنو پچھے ہو یار میرا جنازہ پڑھے گا وہ کی کوئے گا چوپی کر گئے ہو کی کوئے گا پڑھا گا انو کہ یہاں جنازہ دے پڑھے گا گال سنو میری میں نے جنازہ دیا دو دوامہ ہی سنا دے تجھے ہو کبھے گا نا جنازہ دیا دوامہ نہیں ہو دیا انو کہیں گنگیا تو لین کی ہونا ہے تیری وجہ تو میرا پاپ میرے تو دکھی تیری وجہ تو بد بختہ میری ماں میرے تو دکھی اور کئی بندے یارہنا پھر دے رہیں گے بیوی روندی رہیں گی یہ بیوی نوکا را کے گھڑا کھڑ دا ہے اور لوگوں انہیں چاہ جنازے بھی نہیں جے پڑھنے مسلک دی خدمت کر جماعت دی خدمت کر نماز دی خدمت کر نماز اپنی بہتر کر آخر تے تو انہیں پہ سچا واقعہ سنانا ہے جب میرے حال بیک ہو گئے پھر سنانا ہے دو بندے کھڑے سن تے فوتگی ہو گئی سی دو بندے کھڑے سن فوتگی ہو گئی سی تے ایک یار اپنے دوسرے میں یار مو بتا کیا اندہ ہے پانچ ساتھ دکانہ میں کھلی ہیں سن اندہ یار ویہا بندہ فوتو ہے ہی تے پانچ ساتھ دکانہ کھلی ہیں ویکن جدن میں مرے آنا او دن نیر پہ جانا ہے او دن مطلب او دا ائی سی گیا جڑی ہیں پانچ ساتھ دکانہ کھلی ہیں او ہی کھلنی ہیں اور جس دوستوں نے گل کی تی ہے نا او دا بیانے اندر پھروں میری زندگی جو فوت ہویا تے میں انا اکھا نہ پتا کی ویکھیا ہے او دے سکے پر آدھی نا دو دے دئی دی دکان سی جدنو فوت ہویا سی انہ دکان او دن بھی کھولی سی تے دو دے دئی دی گیچ گئے تے او دے جنازج گیا س پتریں نا ٹوہج پانائیں کسے نہیں خبر لینی پلے کھج نہ ماریا جائیں جو کچھ لکھے ہے بیچ نصیب ساتھے او ہی توں لینہ او ہی میں لینہ میری یا تیری یا آکڑا کس کارے توں ہی ٹی پیڑا دے مہمی صد آیا دے بھکڑا مار ٹورنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو گزرے گی سو جان اپنی تے او ہی توں سینہ او ہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا اک کو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اوچھی بولو انہ جتیاں بازیاں ہی ہیں نبی پاک نے تیسالہ دور جکنے کم کی تے اللہ دے بندیاں نو کدھنا جوڑے آئے وہ احلا تو بچیاں نو فیس بک نو جوڑے آئے نیٹ نو جوڑے آئے موبیل نو جوڑے آئے تو بچے نو کاروبار نہ جوڑے آئے دکان نہ جوڑے آئے تو قدیت کو نماز نہیں سنی قدیت کو نماز کا ترجمہ نہیں سنی آئے آق قرآن میرے کوڑے سارے ماشاءاللہ دیندار بیٹھے ہو میں نے ایک سو آلدہ جواب دیو جس بچی نو میڈل کرائی میٹر کرائی ایف اے کرائی بی اے کرائی کدی اس تینوں آکھی پتر آج میں نو قرآن پاک دی سورت حجرات کٹ کے کچھ ایتاں سنا کے میرا ایمان ہی تازہ کر دے اور لوگوں کرا دے بچیاں کو سنیا کرو تھپکی دیا کرو اے نام دیا کرو مزہ دے تو آئے نا آج میں میری تقریر سن کے کارج آگے بچیاں کو دعائے فتر سنو ترجمہ سنو نا آئے اور ان کو لے پتر اگلے جمعے میں تیر کو دعائے فتر بھی سننی ہوں ترجمہ بھی سننی میں دنوں سو روپی آئے نام دانگا پتر پانچ سو روپی آئے نام دانگا پتر ترجمہ کلاس اندر بیٹا بیٹھ نماز دا ترجمہ پڑ خود بھی اللہ نہ جڑو اولادانوں بھی اللہ نہ جوڑ دیو بدت گناہ ہے تے غفلت بھی بڑا وڈا گناہ ہے اسے ہی کبرانی نہ پوئی دے تے ساڑھا بیڑا گھر کیا موبائل نے کچھڑے آجے فیس بوک نے کچھڑے آجے نوجوان نسل دا ستیا ناس ہو گیا آجے نبی پاک نے لوگانوں اللہ نہ جوڑے آئے عصیم ہی اللہ نہ جوڑنے آئے حضرت شاکر صاحب انا دی بوری ٹیم اللہ دی قسمیں بے لاؤں سے نا لوگانے دن راتیں کیتا ہے کیوں اللہ دے بندے اللہ نہ جوڑ جان اللہ دے بندے اللہ والے بند جان لوگان دی نماز بیتر ہو جائے تنہائی بیتر ہو جائے ذکر بیتر ہو جائے بس یار کو جو سیکھ کے جایا کرو سمجھ کے جایا کرو آنسو بہا کے جایا کرو اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک ساڑا آئیدہ پروگرام اپنی بارگان در قبول و منظور فرما اگر کوئی کمی کتائی رہ گی یہ اللہ پاک اپنی رحمت نہ معاف فرما جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس کی سزا کیا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ یتیم دا مال کھاندہ ہے اپنے پیٹ اندر آگ دے انگارے پاندہ ہے جہنم دے انگارے نے میرے پاہی یتیم دا مال کھانا برپا دیئے سور نالوں میں بڑا گناہ ہیں بڑا خطرنا گناہ ہیں نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ یتیم دا مال کھاندہ ہے اللہ دنیا تھی ہوتا بڑا کر دن دا عبرت دا نشان بنا دن دا ست جڑے گناہ بندے نو تباہ کر دنے نا اونا گناہ مانچوں ایک سب تو بڑا گناہ ہے سب کے لئے لڑکے کی دعا کریں یار دعا کرو جنہ کو پتر نہیں اللہ نے ایک پتر دوئے اور ساڑا لائی دا پروگرام قبول فرمائے دعا کر لو کھبے سے جنہ ویکھے ہو اینڈ سونا کرے ہو پانچے کے انٹے تو بیٹھے ہو اللہ دے کار بیٹھے ہو منہوں امید ہے انشاءاللہ اللہ تو اڑی دعا رات نہیں کرے گا ساتھی انہیں دعا دا آکے ہیں یقین نال دعا کرو اللہ بیمارانو شفاہ دے دے اللہ ہاتھ جمرے نصیب کر دے انشاءاللہ اللہ دے بندیاں واللہ نہ جوڑو گے نا انشاءاللہ خود بھی انشاءاللہ جوڑو گے نا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اومدین ایاکا نابدو ایاکا نستائین اللہم صلی علی محمد والا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد والا علی محمد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اے میری اللہ جن نے بندے آئے نے جتوں آئے نے مرد و خواتین اللہ انہوں بیت اللہ دے حج نصیب فرما سارے بولو بھی سارے بولو اللہ عمر نصیب فرما اللہ سیت اتا فرما مال اولاد اتا فرما اے نا جو جد گل باپ نہیں ہو دے باپ دی کبرنو جنہ دا بغیچہ بنا جد گل ماں نہیں ہو دی ماں دی کبرنو جنہ دا بغیچہ بنا اللہ جڑے جماعتی پاہی بزرگ فوت ہو گئے اللہ انہوں نے یہاں کبران جنہ دے بغیچے بنا اللہ ساڑی زندگی پر دے گنا مواف فرما اللہ اس مرکز اس مسجد اس محال نو قیامتہ کا بات فرما اے تیرے دین دا محال جنہ بنائے اللہ انہوں جنت دے محال نصیب فرما اللہ نماز دا ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما قرآن دا طالب علم بڑھا اللہ ساڑیاں تنہائیاں پاک فرما ساڑے ملک دے حالات بہتر فرما اللہ اخلاص دیاں دولتا نصیب فرما جو سنیاں سنائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرما زندگی پر دے گناہ معاف فرما اللہ زمزم پلا رج رج پلا ایک دعا کرو اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر دے دے دلو گئے یار دعا کرو اللہ جنہ کو ویر نہیں ہونا پیڑھنو ویر دے دے اللہ جنہ تنہائی پڑھن جوان نے عزت والے رشتے دے دے اللہ عزت والے رشتے دے دے اللہ سونے کاربار تے کاروبار نصیب فرما دے اللہ ساری زندگی کی صدہ محتاج نہ کریں تنہائی پتان دے بھی محتاج نہ کریں دعا کرو اللہ سانو معذوری تو بچائیں اللہ محتاجی تو بچائیں اللہ ایکسیڈن تو بچائیں لڑائی چگڑے تو بچائیں اللہ کرز تو بچائیں اللہ تو ہی دو سنت زندہ راکے تو ہی دو سنت شہادت دے موت دے یار ڈیاں رگڑ کے بھی مر جانے ہیں شہادت منگیا کرو اللہ شہادت تے عظمت تے قرآن والی موت نصیب فرمائیں اللہ سانو حضو دے آلچ موت نصیب فرمائیں زندگی دی آخری نماز بھی باجمات پڑھن دی توفیق عطا فرمائیں اللہ پاک اگر کوئی پروگرام چکمی کو تائی رہ گئی ہے سانو اپنی رحمتنا المعاف فرمائیں جہنم تو بچا دے جنت نصیب فرمائیں اللہ جیدے دل دی جو نیک خواہش ہے اللہ اپنی رحمتنا پوری فرمائیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ دے حسنا وکینا عذاب النار یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنہ مع الابرار ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ علی النبی